بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں برام کڑوی بات اور میں ہوں ذلفکار میر ناظرین پاکستان اور خاص طور پر اگر ہم چکوال کی بات کر رہے ہیں تو یہ باس صلاحیت لوگوں کا علاقہ ہے یہاں کے لوگ منتی بھی ہیں جفاکش بھی ہیں اور اگر انہیں موقع مل جائے تو پھر یہ آگے بڑھنے میں دیر دی لگاتے جہاں تک پاکستان کے حالات کا تعلق ہے تو وہ ساری جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہاں کم مواقع ہیں اور جن کے پاس مواقع موجود ہیں ان کے پاس انگنت ہیں لیکن عام آدمی کے لیے میڈل کلاس لور میڈل کلاس کے لیے بڑے مسائل ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ بیرونے ملک جانا چاہتے ہیں اب بھی بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جن کی منزل اپراد ہے جو جاتے ہیں کہ وہ یہاں سے باہر جا کر قسمت آزمائی کرے اپنے مستقبل کو بنائے حالانکہ اگر مواقع یہاں مل جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہاں پر بھی وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے سیٹل کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن اب اس سلسلے میں جو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے یہاں اشرافیہ ہے جس کے پاس سارے وسائل موجود ہیں جن کی اولادیں یہاں چھٹیاں منانے آتی ہے ریلیکس کرتی ہے تعلیم کے لیے وہ باہر چلے جاتے ہیں اگر انہیں خدا نہ خواستہ علاج کی ضرورت پڑے پھر بھی ان کی منزل باہر ہوتی ہے اگر انہوں نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو اسی فیصد کاروبار بھی وہ باہر کریں گے تو ان کے پاس تو اتنی وسائل ہیں کہ انہیں تو نیشنلٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن نیشنلٹی کی ضرورت اس لیے بھی پڑھتی ہے کہ آخر آپ نے اس قوم پر حکومت بھی تو کرنی ہے آپ کے پاس یہاں کا شناختی کارڈ ہوگا تو تبھی بھی ووٹ بنیں گا پھر ووٹ ہوگا تو پھر آپ امیدوار بنیں گے امیدوار بن کے آپ کامیابی حاصل کریں گے پھر ہی آپ پڑے عودوں پر فائز ہوں گے اور اس سارے عمل میں کوئی صلاحیت کا زیادہ دار و مدار نہیں ہے بس آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے آپ کتنا پیسہ خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہیں اور یہی ہماری جو سیاسی تاریخ ہے وہ یہی کہتی ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر ٹیلنٹ کی بے قدری کا ایک سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے ورنہ یہاں کے لوگ جساں میں گزارش کر رہا ہوں جتنے مینٹی ہیں جتنا اچھا وہ کام جانتے ہیں یا کرتے ہیں اس کی مثال دنیا کے کم کم ممالک میں نظر آتی ہے اور جب یہاں کے جو لوگ ہیں جو یہاں سے مایوس ہو کر باہر جاتے ہیں تو کس طرح وہ آلہ عودوں پر فائز ہو جاتے ہیں کس طرح وہ اپنے بزنسز کو ترقی دیتے ہیں کس طرح وہ اقلیدی عودوں پر تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ ان کی صلاحیتیں ہیں جو وہاں پر بھی ہوتی وہی ہیں جو یہاں تھی لیکن وہاں مواقع موجود ہیں وہاں ہرڈلز نہیں ہیں وہاں پر کسی کو روکا نہیں جاتا کسی کی ٹانگ نہیں کہہ چیز آتی ایک سسٹم ہے جس میں آپ ان ہو گئے ہیں اور اگر آپ غلط ہیں تو سسٹم آٹومیٹک کام کرتے ہو اٹھا کر آپ کو باہر پھینکے گا اور اگر آپ درست ہیں تو پھر آپ کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے بدقسمتی کے ساتھ ہم پاکستان میں یہ سسٹم نہیں بنا سکے اس وقت بھی الیکشن کا دور دورہ ہے آپ ذرا فیرس پہ نظر تو اٹھا لیں آپ دیکھیں امیدوار کون ہیں جو پچاسی میں تھے کمو ویش جو زندہ ہیں وہ امیدوار اب بھی وہی ہوں گے یا ان کی اولادیں ہوں گی آگے ان کے کوئی اور ہوں گے یعنی وہی خاندان ہیں وہی لڑیاں ہیں وہی لوگ ہیں جو چھائے ہوئے ہیں اور اس دوران جو نوجوان ہیں جو باسلائیت لوگ ہیں انہوں جانے کہاں گم ہو گئے یہ تمہین میں نے اس لیے باندھی ہے کہ گدشتہ روز ایک بڑی اچھی خبر امریکہ سے آئی کہ نیوجرسی میں جو میر منتخب ہوئی ہیں بلا مقابلہ جن کا انتخاب کیا گیا ہے محترمہ فوزیہ جنجوہ ان کا تعلق چکوال شہر سے ہے جنجوہ فیملی سے وہ تعلق رکھتی ہیں ان کے والد ادریس جنجوہ 1969 میں وہ پاکستان سے امریکہ شفٹ ہوئے اس وقت وہ گریجوئیڈ تھے اور یہاں پر اس وقت بھی انہیں کوئی بہتر روزگار نہیں مل پا رہا تھا تو اس لیے انہوں نے حجرت کی امریکہ پہنچے اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ وہاں آلہ عودوں تک پہنچے ساتھ ساتھ جو ان کی اولاد ہیں وہ بھی باس صلاحیت ہے اور وہ بھی نہ صرف سیاسی میدان میں بلکہ معاشی میدان میں بھی وہ ترقی کرتے گئے ان کی پوری فیملی جو ہے ان کے بھائی ان کے دیگر جو عزیز و اقارب ہیں وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں ان میں سے آج شوکت اقبال جنجوہ جو کہ ادریس جنجوہ صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے چکوال پریس کلب کا دورہ کیا ان کے ساتھ ان کی میسس بھی موجود تھی اس کے علاوہ دیگر جو اور عزیز و اقارب ہیں حق نواز جنجوہ طلا جنجوہ اور محمد علی جنجوہ یہ سارے لوگ چکوال پریس کلب میں آئے اور ان کے عزاز میں ایک تقریب کا احتمام بھی کیا گیا لیکن اصل بات پھر وہی ہے کہ جس جہاں جس ملک میں بھی آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع موجود ہوتے ہیں آگے بڑھنے دیا جاتا ہے وہاں آپ صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں ایک کہ یہاں کی سیاست ہے کہ جو صرف اور صرف اشرافیہ کو موقع دیتی ہے کہ وہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے اور ایک ایک امریکہ کی سیاست ہے کہ جہاں پر کوئی بھی اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر چاہے اس کا تعلق کسی اور ہی خطے سے ہو کسی اور ملک سے ہو لیکن اگر بہت صلاحیت ہے اور اس دھرتی کا بھی وفادار ہے تو پھر آپ اسے آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتے وہ صدارت تک بھی پہنچ جاتا ہے تو بات ہو رہی تھی محترمہ فوزیہ جنجوہ صاحبہ کی اور ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ویسے ہی خدمت خلقہ ان کو کافی شوق ہے لیکن بالخصوص سے کرونا کے دنوں میں جب ایک ٹیرر پھیلا ہوا تھا جب خوف کے سائے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اور لوگ اپنے جو عزیز و اکارب ہے اپنے بہن بھائی ان سے خوف کھاتے تھے ان کو کمروں میں بند کر دیا جاتے بند کر دیا کرتے تھے یا خود گھر سے دور نکل جایا کرتے تھے اگر خدا نہ خاصتہ ان کو شک پڑھتا کہ کسی کو کرونا ہو گیا تو اس سارے دور میں محترمہ فوزیہ جنجوہ نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر جو کمیونٹی سرویسز ہے اس کا آغاز کیا انہوں نے ایسے گھروں میں کھانا پہنچایا جہاں بیمار موجود تھے جہاں جن کو مدد کی ضرورت تھی تو جب تک کرونا رہا محترمہ یہ کام سر انجام دیتی رہی پھر کرونا رخصت ہو گیا معاملات روٹین کی طرف چلے گئے لیکن یہ خدمت جو ہے وہ کمیونٹی بھولی نہیں جب پی بیک کرنے کا وقت آیا تو پھر انہوں نے انتخاب کیا اسی خاتون کا اور آج وہ نیو جرسی کی میر ہیں ایسے معاشرے ہی آگے بڑھتے ہیں اسی طرح کی فراغ دلی ضروری ہوتی ہے خدمت کا یہی جذبہ وہ ہونا بھی چاہیے جیسا کہ دونوں طرف ہمیں نظر آیا یعنی ایک طرف محترمہ فوزیہ جنجوہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے لوگوں کی خدمت کی اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خدمت بھولے نہیں ہمارے بدقسمتی کے ساتھ خدمت کو بھول جاتے ہیں جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو پھر ہمیں عزیز رشتدار برادریاں مذہب لسانیت پتہ نہیں کیا کچھ یاد آ جاتا ہے لیکن پھر ہم ان سے توقع بھی یہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کریں گے بھائی کیوں کریں گے جب آپ نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا عبدالسطار ایدی کتنا بڑا نام ہے خدمت کے حوالے سے ان کا کتنا نام ہے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے خدمت کیا پاکستان کا نام روشن کیا لیکن جب وہ الیکشن میں گئے تو چند ہزار ہ گوٹ ان کو ملے بری طرح وہ ہار گئے تو جب آپ نے خدمت کرنے والوں کو ہرا دینا ہے تو یہ پھر آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس لیے یہاں تو پھر آپ اپنے حکمرانوں سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کی خدمت کریں گے جو اگر آپ نے گوٹ ایسی دینے اور اگر آپ نے صحیح بندوں کا انتخاب کرنا ہے تو اسی رویہ کا اظہار کرے جس طرح نیو جرسی کے لوگوں نے کیا ہے یہ بڑی ایک اچھی بات ہے اور یہ بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے یہ محترمہ فوضیہ جنجوہ کا تعلق چکوال سے ہے وہ پہلی مسلم خاتون ہے جنوبی ایشیا کی جو نیو جرسی کی میئر بنی ہے ہم ان کے فیوچر کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے فیوچر کے لیے جو بھی ابراد موجود ہیں جو بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ کرے وہ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر اسی طرح ترقی کرتے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی پاکستان کو بھی سیدھے راستے پر ڈال نہ صرف جو ہماری الیٹ کلاس ہے جو ہمارے حکمران ہیں ان کی سوچ کو بہتر کرے بلکہ امام کو بھی یہ اللہ سوچ عطا کرے کہ وہ اچھے لوگوں کا انتخاب کر سکے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نگے بان